اسلام علیکم میرا نام مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جن موزی ویلوکز تو آج ہے تاریخ نو جون اور آج کا دن ہے جمعہ اور بہت عظیم دن ہے ہم جائیں گے نماز پڑھنے دارالعلوم رحمیہ آپ کو دکھائیں گے کچھ شوٹس وہاں جا کے اور اس کے بعد آئیں گے گر واپس جو دن کا سین رہے گا آپ لوگوں کو وہ دکھائیں گے اور آج ہم کچھ اچھی اچھی جگہ جائیں گے امید ہے کہ آپ لوگ میرا یہ ویلوگ پورا دکھیں گے تو جڑے رہنا میرے ویلوگ میں تب تک کے لیے بائی سو آپ جا رہے ہیں ہم یاسر بھائی کے گھر اور یاسر بھائی کے ساتھ جائیں گے ہم درزگاہ تو ہم پائیدل ہی جائیں گے اور یاسر بھائی کے گھر جا رہے ہیں ہم پیچھے ہمارا گھر ہے اور یہاں سے یاسر بھائی کا گھر ہے تھک گئے بھائی بہت زیادہ گرمی بھی ہے اوپر سے جو میں نے کھانڈس لگایا ہے اس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ابھی ہم پہنچے نشات پارے کے پاس یہ اوپر والا رستہ ہے اور ہمارے سامنے ہی ہے درزگاہ دیکھ رہے ہمیں وہاں پہنچتے ہیں اور ہم آپ کو سٹارٹنگ سے دکھائیں گے کہ انٹرنس کہاں سے ہے اور ہمیں کہاں پہ پڑھنی ہے نماز بانڈی پورا اس ساید سے رہی نشات پارک یہ ہو گیا بانڈی پورا کا بزار اور یہ ہے یہاں پہ عیدگاہ یہ عیدگاہ میں جو ذرخت لگے ہیں یہ عیدگاہ کی ہیں اپنے اور چلتے ہم اسی رستے سے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ رستہ کیوں بند ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس رستے کے لئے ہم پہ پتھر ڈالیں وہاں پہ جہاں پہ وہ بائیک بائیک والا ہے وہاں سے آگے رستہ بند ہے کیونکہ وہاں سے بند ٹوٹا ہوا تھا وہ لگا کے یہ پھلال ہم پاوز کرتے ہیں اور یہ ہے یہاں پہ مین گیٹ یہ ہے مین گیٹ دار اللہ مرحیمیہ کا یہ سب سے بڑا ہے ہاں کی دارہ اسلام علیکم اور یہ رستہ جاتا ہے یہاں سے کچھ اس طرح سے اوپر اور یہ یہاں سے سیڑیاں ہیں اسلام علیکم اور یہاں پہ ہم لاشت بار آئے تھے عید کی نماز پڑھنے پچھلے سال صبح صبح اور آج ہوگا تقریباً ایک سال ہم ایک سال کے بعد یہاں آئے ہیں جس طرح سے نظارہ ہے یہاں سے یہ ہے یہاں کی مسجد شریف کونسی یہ والی ہاں اس کے پیچھے جو بنائی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے نماز بڑھ کے اور یہاں پہ لوگ ہوئے جمع یہاں پہ کار پارکیں یہاں پہ چھوٹی اور یہاں سے جو یہ جہاں سے ہم اوپر آئے تھے یہ ہے انٹرنس بس فلال کے لیے اتنا ہی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دکھائیں گے ہم آپ کو ہم نے پڑھ لی نماز اور ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو سب سے خوبصورت جگہ سب سے خوبصورت منظر اس دارالعلوم رحیمیہ کا جو اکثر آپ فوٹوز میں دیکھتے ہے تو ہم نے یہ والا راستہ اکتیار کیا اور یہاں سے آئے ہم اس موسیقی ابھی ہم پہلے جائیں گے یہاں پہ جو بنایا ہے کتب خانہ دارالعلوم رحیمیہ وہاں پہ جائیں گے ہم تھوڑا اس کو ایکسپلور کریں گے اندر سے کیسا ہے وہ پتا نہیں جانے دیں گے یعنی لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اندر جائیں اور آپ کو یہاں پہ لائبریری دکھائیں یہ ہے دروازہ جہاں سے اندر گھستے ہیں اس لائبریری کی اور اور اب اس کا کام چل رہا ہے سیکن اسٹرکشن ابھی ہوئی رہی ہے اور کافی خوبصورت مطلب یہ یہاں سے پڑھنے کے لئے بنایا ہوگا ہے نا وہ وہاں پہ بچے وغیرہ جو ہوں گے وہاں پہ بیٹھیں گے اور یہاں سے دو رستی اوپر جاتے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ سے اور ایک رائٹ سائیڈ سے ہم چلتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے اور آئیں گے رائٹ سائیڈ سے اور یہ میرے آگے یاسر چل رہے ہیں اور یہ ہے اس کا فرسٹ فلور نیچے ہم گراؤنڈ فلور سے آئے اور یہاں پہ تالہ لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ اندر لائبریری ہیں یہ لکھ رہی ہوں گی آپ کو لیکن شیشہ یہاں سے تھوڑا ساف نہیں ہے اور کسی اور طرح سے ہاں یہ کتابیں اندر ہیں یہ 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 اور یہاں سے بھی بہت خوبصورت بنایا زبردست ہے یہ ہے وہ منظر ہے یہ سوڑا ہے ایک لگا ambulance ہر آنیا یہ بہت بڑی ہے جواز برسٹ یہ ہونے بہت ہیں ہے کہ چوازہ نہیں嘎 نہیں یہ ہے اس کا اسقے یہ رو Gordon short three اور جس کا بے سبوری سے ہم لوگوں کا انتظار تھا یہ ہے وہ جگہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ ہم آپ کو اس سائٹ سے پہلے دکھاتے ہیں یہ ہے لائبریری اور یہ ہے ان کا بورڈ اور یہاں نیچے سے ہم آئے تھے اس رستے سے آئے تھے ہم اور یہ رہی یہاں پہ دارالعلوم رحمیا جو کشمیر کا سب سے بڑا اسلامی مدرسہ ہے ادارہ ہے زوم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو ابھی چلتے ہیں واپس ہم اپنے گھر گھر کیوں اور گرمی گرمی لگ گیا یار مجھے بہت اللہ حافظ یہاں سے جائیں گے ہم نیچے لیکن جو مزہ اندر یاسر نماز پڑھنے میں آتا ہے نا وہ سکون یہ چلتے ہیں ہم واپس پائدل مارچ اسلام ہی درائیس واپس میں باتا ہے اس کا سوئی اپر یہاں سے جائیں گے یہاں سے دکھے گا نا یہ ہم آپ کو دوسرا دستہ دکھائیں گے کیونکہ ہم اس رستے سے آئے تھے اب ہم اس رستے سے جائیں گے اور یہ والا رستہ ہے یہاں سے ہم جائیں گے واپس اور یہ آپ نے دیکھ لیا یہ 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 دیکھ لیا آپ نے شپکا یاسر اور یہ یاسر چل رہا آگے اور یہ ہے دوسرا رستہ یہاں سے آتی ہیں سیڑیاں ہم جائیں گی سیڑھیوں سے نیچے ادھر سے ہم آئے تھے یہ بیک سائیڈ ہے وٹیور جو بھی ہے اور ہمیں گوئنگ فروم دس وے اور ابھی چل رہے ہیں ہم باپس گھر کی ور لیکن میرے پیروں میں درد ہو گیا کیونکہ میں چپل کبھی پہنتا نہیں ہوں آج میں نے چھ سات سال کے بعد چپل پہنی ہوں وہ کپڑے والی چپل لیکن میرے پیروں میں درد ہو گیا گلتی میری اپنی ہے بھائی صاحب مجھے تو گرمی نے مار لیا لیکن یاسر کا پتہ نہیں کتنی گرمی ہے بھائی بہت زیادہ پہلے بار رہے تھے سبھی کشمیر کا موسم ایسا ہے ویسا ہے جب کشمیر میں دھوپ ہوتی ہے نا تو پھر پتہ ہی چلتا ہے ایک دو دن سے تھی دھوپ نا کافی زیادہ پہلے ہم کھائیں گے آئس کریم بلاغ اچھے بنتے میرے یا نہیں بہر ہو جاتے ہوں گے میرے بلاغ دیکھ دیکھ کے اور کیا یہ بھی چڑھانا ہے بھائی مجھے اس وید کانگری چوک کانگری چوک اسنش اتھونا کانگر چوک ہم پہنچے کانگری چوک کے پاس بولتے تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ایکسچینج کے پاس یہ پیش ہے ایکسچینج یہ سائیڈ میں پتہ نہیں ہے کچھ پوسٹ آفیس آپ کو مجھے جاتے ہیں ہماری سپس یہیں ہوا بھانکیں کو ہم کو کانگری چوک یہاں پہ بنا رہے ہیں اور یہ ہے سامنے ہمارا کانگری چوک یہاں پہ انہوں نے کیا بنائی یہ کانگری بنائی ہے وہ وہاں پہ اندر کانگری رکھی ہے zoom کر کے دکھائیں کانگری چوک تو رہا وہیں ہمیں اپنا دوست تک مل گیا ہمارا ہم سیا تو اس کے ساتھ سکوٹی پہ آئے یہ ہمیں چھوڑیں گے برابط گر تک پہلے ہم آئیس کریں گے باس پہنچنے والے اور یہ پہنچے ہم اپنے گھر کے پاس چلتے ہیں بلو باسکٹ یہاں پہ ایک آئیس کریں کھاتے ہیں ہم کیونکہ ہم لوگوں کا ہو گئی گھرمی یہ کیا ہے اس میں کسا ہے بلاغر سے اور یہ کھل نہیں رہی ہے نکال یار کوئی بھی کوئی بھی نا نا کوئی بھی نہیں سوہے آئیس کریں کھا رہے ہیں جائیں گے گھر کھائیں گے کھانا علاجی کا ٹیسٹ آ رہی سا آئیس کریں بیٹ دے ہیٹ آسر بھائی آئیس کریں کھاتے ہوئے اور جاتے ہیں واپس ہم گھر ہم آپ کو آئی جی کھائیں جو پانی اوکے سر جاتے ہیں گھر بعد میں آتے ہیں اوکے ٹھیک بائے بائے سوہے ہم آئیس کریں کھا رہے ہیں اور ہم جاتے ہیں اپنے گھر پھر کھائیں گے کھانا ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے سوہے ویلکم ہم آگے گھر واپس کھاتے ہیں کھانا اس کے بعد جائیں گے یاسر بھائی کے ساتھ ان کی گھاڑی دلوائیں گے ہم ان کی کریں گے ہم ہلپ جائیں گے گنڈبل وہاں پہ دھوئیں گے ان کی گھاڑی ڈبے وبے لیں گے اپنی گھاڑی میں سے سابن وابن شیمپو تو پہلے ہم کھاتے ہیں کھانا اور کپڑے کریں گے چینج کیونکہ ایسے کپڑوں میں ہم ان کے ساتھ جانا نہیں سکیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو جڑے رہنا ہم لوگوں پہ ساتھ کھا لیا میں نے کھانا کرتے ہیں یاسر کے انتظار تھوڑی دیر میں سو جاتا ہوں ایک گھنٹے تک کیونکہ تب تک یاسر بھی اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گے وہ بھی کھانا کھا لیں گے تب تک میں تھوڑی دیر سوتا ہوں سو کے اٹھوں گا یاسر تب تک پھون کرے گا میرے کو پھر جائیں گے ہم گنڈبل دکھائیں گے ہم آپ کو گنڈبل کیسا ہے اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھے کہ ہمیں یاسر کے ساتھ جانا ہے گاڑی دلوانے یہ لائے ہمیں اپنی گاڑی میں سے ڈبا بیٹھ چکے گاڑی میں اب جائیں گے ہم گنڈبل وہاں دوئیں گے ہم یاسر کی گاڑی یہ کچھ لگائی میں نے ایسے کپڑے ہنڈی ہونے چاہیے گرمی بہت زیادہ ہے سنو آپ گانے یاسر بھائی کے ہم آئے گنڈبل یہاں پہ ہم نے لگائی گاڑی اپنی سائڈ پہ اور اس کا کرنا ہے یہ والا ٹائر چینج یہ والا ٹائر تو ہو چکا ہے ختم اور یہ ہے وہ نالا اور یہاں سے جاتی ہے یہ سڑک چکی اور وہاں سے آئے ہیں ہم یہاں پہ ہے یہ جگہ یہاں پہ ہم بیٹھیں گے تھوڑی دیر اور گاڑی کی تماشے دیکھیں گے پھر ہم دائیں گے اپنے گاڑی جڑے رہنا ہمارے ونڈاگ میں یہ رہا گاڑی کا ٹائر پہلے کرتے ہیں اس کو جلدی جلدی اوپن یہ نکالا ہم نے نیا ٹائر باہر یہ رکھا ہم نے یہاں اب نکالے گا یاسر سٹیپنی اور ہم کرتے ہیں گاڑی کا ٹائر چینج نکالنا جلدی دیکھ سکتے ہو آپ کی یاسر بھائی نے اپنی گاڑی کو چکا چک کر لیا ہے ایک دم سے تو ابھی ہماری گاڑی ہو چکی ہے تیار اور ہم کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ پھر چلتے ہیں گر واپس اور یہ ہے اس گاڑی کا انٹیریئر کچھ اس طرح سے اور یہ ہے پیچھے والی سیٹ اور یہ ہے یاسر گوڑے رستہ چلتے ہیں اور یہ ہے وہ والا بریج گنبل بریج بولتے ہیں اسے چلتے ہیں تو پیتے ہیں پہلے چائے یاسر بنائے گا چائے ہماری لیے ہم پییں گے چائے چائے پھر اپنے گھر جائیں گے وہاں پہ بھی سپیشل چائے پییں گے سو ہے آج کا ویلوگ کرتے ہیں سی کے ساتھ انڈ امید کرتا ہوں کی آپ کو یہ والا ویلوگ پسند آئے گا اور اگر ویلوگ پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز 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 اور ہمارے چینل کو تھوڑا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہم آپ کو اگلے ویلوگ میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہمارے چینل کو تک کے لیے اللہ حافظ